پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ٹیسٹ میچ کے دوسرا دن جاری ہے چار سو بیالی سن پاکستان سکور کر چکا ہے چار کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت رزوان اور افتخار ہیں بیٹنگ لائن کے اوپر موجود ہیں کریز کے اوپر موجود ہیں شاید آسٹریلیا کی جو بالنگ ہے وہ اتنا اثر نہیں دکھا رہی اتنا زبردست بالنگ ایکشن نہیں ہے آسٹریلیا کا یا آج سپیشلی پیچھ کی حوالے سے اس پر بات کریں گے میسا شکیل شیخ صاحب موجود ہیں شیخ صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور پاکستان نے چار سو بیالی سن بنا لیئے چار کھلاڑی سکاوٹ ہوئے ہیں ایک سپچاسی رن بنایا ہے ازر علی نے چار سو پچاس ہونے والا ہے مگر یہ ہے کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ازر علی نے دیکھیں ایک سپچاسی کیا ہے اور بابا رازم انفرچنیٹلی ران اٹھ ہو گئے جس کو کہتے ہیں نا بولز آئی تھو تو میں نے کہا نا فیلڈر تو وہ آئی اچھے آپ نے دیکھا کل پیٹ کے منز نے جو کیس دیا ہے وہ دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں وہ اس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بالنگ میں کیونکہ پچھ بلکل فلیٹ ہے دوسائل ہے فلیٹ ہے پلیسٹ ہے آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں تو اس کی وجہ سے نا ان کو پرابلم تو ہے ان کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا مگر یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سٹیرین کو یہ پتہ لگایا کہ یہ پچھ کیا تھی اور کیا ہونا ہے تو اب سکور تو دیکھے چار سو پچاس پہ چار آؤٹ ہیں تو پاکستان کو چاہیے گے مطلب ہے کہ پانچ سو پلاس کر کے پھر باری بھی ان کو دے لیکن اب کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا آج کے دن کا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو جونا بہت کر بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرے خیال سے پاکستان کمفرٹیبل ہے اور پاکستان کی پوزیشن بہت ہی مستقم ہے جس کو کہتے ہیں کیونکہ آگے جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کو بتا ہے کہ بارش بھی ہے جی بارش بھی ہے اور لوگ یہ کئی کئی تو پرڈکشن یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید اگلے جمعہ رات تک بارش ہے لیکن ایک اور نوید میں بڑے ہیپی لی این اوس کے اور لنیا دیکھ رہی ہے کہ اس طرح کے ٹیسٹ میش کراؤڈ نہیں دیکھیں نہیں بالکل ایسی جب پاکستان کے کرکٹ پیک میں تھی جب پیک میں تھی یعنی کہ بڑے بڑے ہیرو کھیلتے تھے تو اتنے لوگ ٹیسٹ میں نہیں آتے تھے سر ایسٹولیا میں بھی تو اتنے ہم نے نہیں دیکھی ان کی ٹیسٹ میچیز میں بھی ہم نے دیکھا نہیں ان کے خیر جب ایشز ہوتی ہے تو پھر ہوتے ہیں مگر پنڈی کے کراؤڈ نے کمال کر دیا پنڈی اور اسلام آباد دونوں کے بچے بچیاں اور جس طرح انہوں نے مطلب ہے ٹیسٹ کرکٹ میں انٹرسٹ شو کیا ہے اچھا بہت سے بھی ایک فنی چیز بھی آیا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ جب کوئی ہٹ مار رہا ہے یا آ رہا ہے تو وہ اتنا شور نہیں مچا جتنا امام الحق کے آؤٹ ہونے پر شور شور نہیں جی بلکل بہت سپورٹ کیا آپ نہ دیکھیں ایک ٹرینڈ ہے یہ یہ فینس کے لیے نا مطلب ہے کمال کر دیا ہے پاکستان کرکٹ کو اٹھا کے رکھ دیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور پی سی بی کو بھی چاہیے کہ فین کو زیادہ زیادہ انگیج کریں ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں مجھے بھی آج دو تین فون آئے پتہ نہیں گوگل پہ کسی نے میرا وہ دیا ہوا پہ پرانی چل رہا ہے کہ جی ہم کس گیٹ سے انٹر ہوں کیسے ہوں وہ مسئلہ آ رہا ہے سٹوڈنٹ تھے بچارے ہیں تو پھر میں نے تھوڑا سو جو اپنے علم کے مطابق ان کو گائیڈ تو کر دیا مگر مجھے دیکھیں کریز بڑا ہے پینڈی اسلامباد کے کراؤڈ میں لوگ آ رہے ہیں مجمعہ شور ہے آؤٹ ہونے پہ بھی کیچ پہ بھی شاٹیں مارنے پہ بھی جب انٹری ہوئی آپ دیکھیں کہ کتنا شور مچا تھی تو یہ مطلب ہے ٹیسٹ کرکٹ کو پاکستان میں ایک ریوائیول مل گیا یہ رسٹورڈ ہوگی اور بڑا مزندہ دار مطلب ہے کہ میچ لگ رہا ہے ہمیں آیاز اکبر یوسف زہی نے جوائن کیا آیاز آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں جی جی کیسے ہیں آپ خریف ہیں میری جو سے تمام کوشہ ملکم آیاز بتائیے گا تقریباً ساڑھے چار سو رن ہو چکا ہے رنز کا تو ہم بار لگ گیا پہاڑ کھڑا کر دیا پاکستان ٹیم میں کیا سمجھتے ہیں کیا آسٹریلیا کی کوئی باولنگ ہے وہ کمزور ہو گئی یا پچھ نہیں ایسا کچھ کر دیا دوسرا پاکستان اتنا سلو کھیل رہی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی سب سے پہلے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تیس کرکت ریوائی ہوئی ہے اور طبیباً چوبی سال بعد آسٹریلیا جیس کی ریکٹنگ نیشن جو ہیں اس وقت ہمارے مجھے موجود ہیں اس پہ ہمارے لیے ازا پاکستانی کو ہم بری خوشی کی اس وقت اس سے بری بات ہمارے لیے کوئی نہیں ہے دوسری بات جہاں تک آپ نے پچھ کی بات کی رکھیں پنڈی کی پچھ کا اپنے ایک مزاج ہوا کرتا تھا جب آپ کسی چیز کا مزاج تبدیل کرتے ہیں تو بڑی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں جو ٹرکٹ پنڈی کی اپنی پچھ کا ایک مزاج تھا اور اپنی ایک اس کی ایجنٹیٹی کی اس کو ختم کیا گیا اور اس پچھ کو بالکل ہی ایسا بنا دیا گیا کہ اس میں جل کو جان ہی ختم ہوگی ہے کیونکہ پیس ٹرکٹ میں انٹرسٹ جو ہے نا وہ تب ہی ہوگا جب آپ پلئر آؤٹ ہوں گے رنز ہوں گے اور اس کے بعد سپریل میچ سیسلہ کن مرحلے کی طرف جاتا ہے لیکن اس طرح جو جس طرح جسے پچھ بیہیو کر رہی ہے تو انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کا بہت ختم جو ہے ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت جو آپ کراؤڈ اس سے نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگ اکسلین ٹیم کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان میں کرکٹ کی ویسی بری ذوق ہے بہت عرصے بعد جو ہے تو اس کا بڑا نیشن پاکستان میں آئے ہوا ہے تو کراؤڈ تو اس لیے آئے ہوا ہے ساتھ پنڈی کا سراؤڈ ہے بڑا سرکنگ لہو ہے وہ زیادہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اس لیے وہ تمام لوگ شیلیہ میں آپ دیکھ لیں فیملیز آئی ہیں سنوانٹ آئے میں ہیں لڑکا لڑکیاں آئے میں ہیں فل آف فن ہے اس پر لیکن اگر مزہ آتا تھوڑا سا ٹھوٹنگ پیچھ ہوتی اچھے بال پر بھی آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوتی اچھا ٹھوٹنگ جو ہے وہ رنس کرتا تو ذرا مکس اور میکس ہوتا ہوتا تو تھوڑا سا مذہب ہی آتا ہے لیکن ساڑھے چار سے چاہتا ہے وہ ننز ہو گئے ہیں سکت چار کھڑا رہی آتا ہے اور جو آؤٹ ہوئے ہیں وہ بھی اپنی غدگیوں سے آؤٹ ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو مذہب بے جان پیچھ ہے اور سارے کیوزن کا مزہ انہوں نے خراب کر دیا ہے اس کی پیچھ بنانی نہیں چاہیئے تھی بلکل جو پنڈی کی پیچھ کا اپنے ایک مزاج ہے پنڈی کی پیچھ ہمیشہ سپورٹیو رہی ہے شیخ کا پھل پتا ہے بار سرنگ سین بھی کرتا ہے اچھا بیٹمن اوورنز بھی کرتا ہے تو مذہب بھی آتا ہے اور پنڈی میں ہمیں جتنے بھی فرس پلس میچز دیکھیں وہ فیصلہ کل مرلے کی طرف جاتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں میچز جی دی ہے بڑا بری بیل سیڈ آپ نے صحیح بات کر دی لیکن میں صرف یہ آپ سے مطلب تفصیلی گفتگوز ہے پہلے میں کہوں گا شہن مان مطلب ہے کہ ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئے ڈیڑوڑنی معاش ہو گئے بوری دنیا نے افسوس کیا ہے تو آپ بتائیے کہ کتنے بڑے کرٹر تھے شاک تھا آپ کے لیے کیا احساسات ہیں بلکل اس سے بہت بڑا لاس ہے کرکٹ کا اور شہن مانٹ آپ کو بتا ہے کہ بڑی ینگ ایج ہے شیخ سب کوئی ایج نہیں ہے مارس سے چلے سیونٹی فائی فور گئے تھے بڑا لاس ہے کرکٹ کا اور بہت دبردفت انسان تھے میں تو ان سے خود کئی دفعہ ملا بھی ہوں یقین کرے ٹیلنٹ کو انہوں نے بڑا پسند کیا ہے مجھے یاد ہے جہ خواق خان ہے اس کو جگر نیشنلٹی ملی تھی یا پاکستانیلٹی میں گیا تھا اس کو بھی شین وان نے ہی ریکمینڈ کیا تھا اس کے بعد یاسر شاہ کو اگر یاسر شاہ بنا ہے ٹھیک ہے اس کے کریٹ بہت لوگ لے رہے ہیں لیکن اس کو انٹرنیشنل لیول کی اوپر ہائی لیٹ کرنے والا شین وان ہی تھا جس نے کہا کہ درستی کے اندر پوکریشن موجود ہے تو مطلب گریٹ پلیئر تھا ایک گریٹ سپورٹس لور تھا اور شیخ سب ایسے پلیئر جو ہے وہ صدیوں پر ساتھا ہوتے اور میں کہتا ہوں کہ اس صدی کا یہ بہت بڑا لہوس ہے بڑا ہی بلکل ٹھیک ہے ہمارے لیے بھی نہ صرف افٹریہ کے لیے بلکہ دنیای ٹرکٹ کے لیے بہت بہت بڑا نقصان ہے ہمارے بھی میں کہتا ہوں کہ بہت نقصان اس طرح ہے کہ جو آنے والے نہیں جنگ لوٹ ہے نا ان کو بہت بڑا ٹرکٹنگ جو ایک شخصیت کی اس سے وہ محروم ہوئے ازا لیجنڈ بھی ازا منٹور بھی یا وہ اگر کسی کے ساتھ کام بھی کرتے تھے مجھے یاد ہے تو بڑے لوگ ان سے سیکھتے تھے اور بڑا ہی پوزیٹیو مائنڈ کا آدمی تھا اور میں دیکھا تھا انڈیا میں کومنٹری کرنے گیا ہوا ہے تو وہاں بھی لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے پاکستان اگر کسی کا آنا ہوا مجھے یاد ہے بیکن جب وہ کھیڑا کرتا تھا نائنٹی، نائنٹی ایٹ، نائنٹی سیس میں جب ان دوران کی بات ہے یا ہی اور جب یوئی میں آتا تھا تو بڑا لوگوں کے ساتھ بڑا اس میں انٹریک کرنا جونئرس کو بڑا پروموٹ کرتا تھا آپ نے صحیح کہا ہے اور ہماری طرف سے بھی چینل کی طرف سے بھی نائے تفسوس کا اظہار ہے اور فیملی سے بڑی ہمدردی ہے اور شاکنگ نیوز تھی اور خاص طور پر شہنوان کی اور روڈ مارش کی اور بہت ہی نائے تفسوس ہوا ہماری طرف سے سب کو کنڈلنس ہے آپ میچ پہ آتے ہیں دو باتیں یاد میں نے آپ سے پوچھنی ہیں ایک تو ابھی تک اسٹیلیا جو ہے تقریباً آٹھ بالر ٹرائی کر چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لسٹ میں یعنی سٹیپ بھی کرا چکا ہے آپ نے دیکھا گرین بھی کرا چکا ہے لوبشائی بھی کرا چکا ہے باقی تو ان کے مین بالر جو ہیں وہ سارے سارے ہو چکے ہیں ایک تو میں اس پوائنٹ پہ کہ اتنے بالر یوز کرنے کی کیا ہے کیا کوئی اسٹیلین کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ گبرائے نہیں ہیں پتہ ہے کہ ان کی سٹیٹیجی بن رہی کیونکہ آپ کوچ ہیں تو آپ کو پتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں چھے نمبر کا بیٹسمن افتخار جو ہے نا وہ گرانڈ میں آ چکا ہے اور آپ کا میجر پلئر تھا آپ کو پتہ یہ اچھا کھیلتا تھا فواد عالم اس کو نہیں بھیجا گیا تو ایز ایک کوچ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سٹیٹیجی ہے کیا فیلنگ ہے بابر آزم کی کہ فواد عالم کو ابھی تک انہوں نے مطلب ہے کہ نہیں بھیجا فواد عالم برحال سات نمبر کا پلئر تو نہیں ہے پانچ چھے پہی کھیلتا ہے تو یہ دونوں باتوں پہ آپ بتا دیں کہ اسٹیلین اتنے بولر یوز کر رہے ہیں یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا وہ اس طرح کی پچھوں پہ نہیں کھیلے ہوئے ان کو پتہ نہیں چل رہا اور دوسرا یہ ہے کہ فواد عالم کو اتنا نیچے بھیجنے کا کیا سکور تیز کرنا چاہتے ہیں ڈگلیئر کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ کو بکٹی ملی اور آپ کو بکٹی ملی اور آپ کے ایک بولر کوئی مپ ریکٹی نہیں دے رہا تو پھر از اا کٹرن آپ کو آپ کو کافتے ہیں کہ کیا سکتیا جائے کہ آپ کو ککٹ مل جائے تو میرے خیال میں آہ بیٹ کمیل جو ہے وہ آہ اوٹ اف د بکس سوچتے ہیں کہ چکروں میں بکٹی آہ بودر کیا ہوتا نہیں دے رہا تو ان کو بریک بریک روز ملنی رہا تو میں آپ کو پرائے کرتے ہیں کہ let's try this, let's try this کیونکہ ان کے مین جو بوللز ہیں سٹارک بھی نکرام آرہا دوسرے بھی جو مین بوللز ہیں وہ خود بھی ان کو بریکتھو مل رہا تو وہ تھوڑا سا نہ پھر آپ out of the box سوچتے ہیں تو وہ جو ایک منٹیلیٹی یہ ہے کہ جو آر بودر یوز کر لے کی ہے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم بھی اگر ایزا کوج باتے ہوں کہ یار اس سے کچھ نہیں ہو رہا چلے اس کو ٹرائی کر لے تو وہ تھوڑا سا کئی نہ کئی بریکتھو ملتا ہے اور ان کو ملا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے آؤٹ نہیں ہو رہے سے پہلے چار تو آؤٹ ہو گئے ہیں پہلے تو ان کو دو دن میں ایک وقت ملی ہے دوسری بات جہاں تک فواد علم کی ہے تو اس چیز کو آپ ایڈمنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں آج دوسرا جنگ ختم ہونے والا ہے سارے چار سے سکور کی ہے بہت ہم سلوک کھلیں ٹھیک ہے نا تو وہ میرے خیال میں فواد علم کو پیچھے رکھنے کا مقصد یہ ہے اتحار کو رضوان اوپر اس لیے آئے کہ تھوڑا سا پیس کھلیں میرے خیال یہ سٹیڈیجی یہ ہوگی کہ یہ آج شام تک کھلیں اور کل کو باری کرائیں تاکہ پانچ سو تک رند ہو جائے اور اب یہ سٹیڈیجن کو باری کرائیں تاکہ تھوڑا سا کچھ تو اس میں انٹرسٹ پیدا ہو کیونکہ آؤٹ تو یہ ہو نہیں دے تو مجھے لگے گا پاکستان آج اس کو ڈکریر کرنا چاہے گا اور کل صبح ہو سکتا ہے اگر میں ہوں تو بہت اگریسی وہ ہوتا ہے اگر میں خود اچھا کوش اس کے پیپنن ہوتا لیکن یہ میرے خیال میں باور ازر کی سٹیڈیجی ہے کہ وہ کل صبح بیٹے ہی کرانا چاہے گا نہیں کل صبح جب آپ باری کرائیں گے تو وہ فریش ہوں گے سارے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ آخری دیں آپ کے تو بالر بار بیٹے ہوئے فریش ہیں اور ان کے بیٹسمنٹ سارا دن کی دو دن کی تکاوٹ کے بعد تو آپ تھوڑا سا ان کو موقع دیں مطلب آدھے گھنٹے کا تو دیں پانچ چھ سات آور کروائیں تاکہ تھوڑا سا پتا تو چلے یا یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ فریش صبح اٹھ کے آئیں اور صبح سے شروع کریں ہم کیا ایز ایک کوش مجھے تکنیکلی بتا ہوا اگریسیب کیپنن جاتے ہیں تو جو آپ نے بات کیا نا آخری یہ گھنٹہ یہ تو بالکل ہی آئی ڈیئر سیچیشن ہوتی ہے نا کہ آپ کو پنڈی میں میچ ہو رہا ہوں شام کا وقت تو الکابل کا آپ کے نئے بال پر تھوڑا سا سونگ ملتا ہے آج بال تھوڑا سا ریورس ہوئے آپ میں دیکھا ہے جی ایکزیکٹلی تو وہ تو آئی ڈیئر ہے لیکن مجھے نہیں رکھتا کہ بابر آزم یہ چانس دے گا آپ دیکھتے ہیں کونے چھے وی تک میچ جاتا ہے اگر تو پانس سو ہو گے تو ہو سکتا ہے آخری پاندہ گھنٹہ پونہ گھنٹہ پار آور یہ دے دے پینڈ گردہ دکھرے اپتخار و یہ کھیلے چار سو چون سٹھ ہو گئے ہیں تو مجھے لگ رہی ہے یہ دونوں تیز کھیلیں گے بھی وہ کھوڑا سا رزوان دی رزوان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ سو پورٹی سیون پر کھیل رہے ہیں اور فورٹی فور بالرین نے چیز کیے اور اسٹیخار ابھی تین ننسوے نٹ آؤٹا ہے تو اگر تھوڑا سا یہ تیز کھیلتے ہیں اور پانچ سو پلس ہوتا ہے آخری گھنٹے سے پہلے یعنی فونے پانچ دیتا تو مطلب پانچ دیتا کیا ساڑھے پانچ دیتا تو آخری آدھر گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ ادھر یہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر دوکیٹنگ کو ملتی ہے تو پھر تھوڑا سا یہ کر دیکھیں ابھی تک ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ہور ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج ستر ہور ہوئے ہیں ابھی بیس ہور کا کھیل اور پڑا ہوا ہے آج کے دن کا دیکھیں ابھی چیز سب ہوتا ہے نا جب پانچ سو رنز ہو وہ نہیں دے گا پہلے پانچ سو چون سٹھ ہوئے ہیں تو بیس ہور میں مجھے لئے سے پانچ سو کر سکتے ہیں اگر تو یہ تیز کھیلیں گے پھر تو ٹھیک ہے اگر تو انہوں نے دو دل سے کھیل دائیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے لئے بیس ہور میں میرا خیال ہے افتخار کو اوپر بھیجا ہے شاید اسی لئے بھیجا ہے کہ تھوڑا رنڈر تیز کرے اور اگلے دس ہوروں میں چالیس پچاس کر دیں اور پھر اس کے بعد ڈیکلیریشن کی طرف جائیں براہ افتخار کو اوپر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا تیز کھیلے اور رضوان خود بھی تیز کھیلتا ہے کہ رضوان کو پہلے آنا چاہی دولوں سے پہلے آنا چاہی یہ تھا لیکن اگر وہ ابھی تک پیچھے تو اس کا بدل بھی ہے کہ انہوں نے کہتے کہ یہ رکھی ہے کہ پانسو کرنے اور پانسو کا سیکلولوجیکلی امپیکٹ بڑا زیادہ ہوتا ہے کہ بورڈر پانسو لگا اور آپ انہیں شروع کر رہے ہو دوسری تیم صورتا ہوتا ہے کہ پانسو اتارے گا کون پانسو بڑا سکور ہوتا ہے ان کی پوزیشن یہ ہی ہوگا کہ پانسو کرنے کے بعد ان کو دو دف آؤٹ کریں اور کوشش کریں کہ میچ ڈیسائیڈنگ پوزیشن کے اوپر جائے تو دیکھتے بھی لیٹس نہیں لیکن پانسو کتہ لیں مجھے نہیں لیتا ہے کہ بابا رازم ان کو بیٹنگ کرائے گا تو آپ دیپین کرتا ہے اب یہ اب یہ یعنی دیکھیں کل اور پرسوں بارش کے بڑے چانس ہیں ستر پچھتر پرسن کے تقریباً چانس ہے اگر کل پرسوں کھیل ہوتا ہے اور اور کاس زیادہ ہوتی ہے تو یقینی طور پر پاکستان کو فائدہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر پانچ سو کر کے بھی ان کو دے دے باری تو دو دفعہ اسٹیلین ٹیم کو بیس کھلاڑیوں کو اوپر کر سکتا ہے دو دفعہ دو دفعہ آؤٹ اگر سن میں نہ بھی ہو پر سوڈیر سو بھی ہو تو پاکستان گینڈو پچاس سو آپ کو لینا پڑھے گا نا آپ دیتے ہیں کہ خالی یہاں پر آگی باری یہ تو نہیں رہنی نا آپ آپ کی ہوم سیریز ہے یہ ہوم کے علاوہ یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہے نا پوائنٹ کی بات ہے اس میں آپ نے اٹلیس سیریز بھی دیکھیں نا میں نے وہی بتایا کہ ہوم تیسٹ سیریز کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ہوم کنڈیشن میں اپنے حریف کو آپ نے ہرانا ہوتا ہے اپنی اٹوانٹیج لے کے اور آپ نے اپنی برطری جو ہے نا وہ آثل کرنے ہوتے ہیں تیسٹ میں جیت کے تو پاکستان کو یہاں جیتنے کی طرف جانا چاہیے اور اب تھوڑا وہی آوالی بات ہے کہ فوری طور پر ان کو باری کریں اور چانس لیں اگر توڑا فاؤڈی بھی ہوتے ہیں وہ سوڑیڑ سوڑ 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 اوپر بھی کر دیں تو پاکستان کر سکتا ہے نا جیت کر سکتا ہے اور اس پہ چانس ان کو لینا پڑے گا تو دیکھتے ہیں لیٹسی ابھی اپنی سوچ کی اوپر ہے کہ وہ فریم آف مائنڈ کے ساتھ جون میں اترنا جا رہا ہے اور اب یہ بتائیے دو سیکڑے تو پاکستان کر چکا ہے وان فیفٹی سیون کی ہیں امام اللہک نے اور وان ایٹی فائف کی ہیں مطلب ہے کہ ویلی ایکسپیرینس رچلی ایکسپیرینس حضر علی نے بار سیزن پلیئر ہے آپ ان دونوں سنسریوں پہ کیا کہتے ہیں امام تو بہت اچھا کھیلائی جی میں میں تو امام کی بیٹر کو بڑے چوائی کیا اور امام میں تھوڑا سا پہلے ہی میں وہ بتاؤں کہ اس کا جو بیٹر سپیڈ ہے نا وہ آج کل موڈرن کرکٹ کے حوالے سے وہ بہت شاندار ہے وہ جس طریقے سے اس کے بیٹر سپیڈ جس طریقے سے وہ آتا ہے بال کے اوپر پھوڑا سا امام کے ساتھ بیٹر نہ کیا ہے کہ وہ آف ارنانس تیم سے پاہر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کا یہ پہلی اس کی سنچری کی اور بڑا بڑی سنچری ہے اس کی تو اس کی لیے بڑا دورتس رہا ہے اور کھیلہ بھی بڑا فیر ہے آپ نے دیکھا بداؤڈ اینی چانس وہ اس کو بڑا اچھا ساپ سیڈ ہے اس کے لیے اور اس کی لیے جیسے بڑی ٹیم کے خلاف ہوم سیڈ میں تو بڑا اس کے لیے میں تو اس سنچری کو دیکھتا ہوں کہ آگے کیونکہ آپ کو سابد علی تھا وہ بچارہ انفورٹنٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے اس کو ٹائم لگے گا رہی ہے کیونکہ جو اس کی جبی ہے یا اس کا جو پرابلم ہے it will take long time مرابطری اچھا آپ کا اوپنر بن چکا تھا تو اس سنچری کو جو میں امام علاق کی بڑا امپورٹنٹ دیکھتا ہوں کہ آگے آنے والے میچز کے لیے امام علاق کا یہ سو کرنا بڑا ضروری تھا کیونکہ یہ وہ بچے ہیں لڑکیں ہیں جنہوں نے آگے جاہے پاکستان کرکٹ کو سمبالنا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا اچھا اور بڑی ٹیم کے خلاف جب آپ بڑا سو کرتے ہیں تو بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے جہاں تک ازر علی ہے ازر علی اب اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو منٹر راڈر میں اپنا اپنا روڈ پلے کرنا ہے تو یہ بھی بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ اس نے بھی اچھی اچھا اس نے ایک بڑا سکور کیا ہے تو یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ٹیم سلسل کے ساتھ رنس کر رہی ہے اور ایک مومنٹم جو بنا ہوا ہے پیچھے سے مومنٹم آپ کیری آن کریں تاکہ آگے بھی جا کے آپ کو اور ہوم سیریز میں کہوں گا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لڑکوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹریلیے میں جا کے جو آپ آپ کی اوپر وہ حاوی ہوتے ہیں تو یہاں آپ پور کی اوپر حاوی ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں جو آپ نے ہوم اور اٹھیک ایڈوانٹک لینے ہوتے ہیں اور لینا بھی سہی ہے پاکستان کو میں تو اس کو بڑا اچھا دیکھتا ہوں کہ میں تو کہتے ہیں کہ عبداللہ شفیق نے بھی اپنا بڑا سور بس کیا ہے وہ فودی آؤٹ ہوا ہے تو جس طریقے سے بابر آزم کو یہاں سکور کرنا چاہیے تھا وہ بھی آؤٹ ہو گیا سکور تو بلتا ہے سپس کے اوپر شیخ صاحب آپ خود غلطی نہ کریں تو باللر آپ کو آؤٹ نہیں کر سکتا صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ یعظ اکپر یوسف زہی ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ صاحب آجاز بھی بات کر رہے تھے کہ پانچ سو رنز کرنا چاہیے جیسے بابر آزم کا پلان جیسے آپ کی سمجھتے ہیں کہ کیا یہی پلان ہے بابر آزم کا ہوگا پانچ سو رنز کریں لیکن پانچ سو رنز کریں لیکن پانچ سو رنز کرنا چاہے گا ایک تو بارش کی بڑی پرڈکشن ہے ایک تو بڑا وہ تھرٹ ہے پھر دوسری بات ہے کہ اگر پانچ سو یہ کرتے ہیں تو پھر سٹیڈین بھی کوئی مطلب علکی سیڈ نہیں ہے بڑی پاور پیک بیٹنگ پیک کیا انہوں نے بڑا چھ سات پلیئر اوپر بڑے اتسی ہیں پیٹ کیمنز تک آپ دیکھیں کہ بڑے ٹاپ کے پلیئر ہیں اور اس میں جتنے بھی ہیں ٹریباس ہیڈ دیکھ لیں آپ سٹیو باک کو دیکھ لیں وارنر کا دیکھ لیں اور لیبشو کو دیکھ لیں تو عثمان خواجہ دیکھ لیں بڑا اچھا کھیلتے آر تو پھر آخر میں میں رہا ہے ساتھویں آٹھویں پہ شاید پیٹ کیمنز آتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹنگ ان کی اتنی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سارا ڈیپنڈ کرتا ہے فاس بولنوں سے زیادہ اگر شہینشاہ آٹ کرے اور دوسرا یہ کہ جو سپنر ہیں ہمارے وہ کس طرح گیند کراتے ہیں یعنی کہ آپ نمان علی اور ساجد شاہ اچھا جو ہے افتخار کو بھی انہوں نے اسی لی مقصد کیلئے رکھا ہے کہ ان کے کیونکہ آپ کو بتا ہے پانچ لیفٹی ہیں تو دو آپ سپنر رکھے ہیں تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ سٹیڈین جو ہیں نا پہ کیسا کھیلتے ہیں ابھی تک جو وکٹ کی ساری عالت ہے سارے جو کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں دنیا پوری کہہ رہی ہے اسہ فلیٹ یہ فلیٹ ہے اور اگر دو دن گزرنے کے بعد یہ تھوڑی سی آپ کا پتہ ہے پھر ٹن زیادہ لے ٹن تو وہ لے ہی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر سٹیڈین کے لیے کیونکہ سٹیڈین اگریسیو تیز اور اٹھتی ہوئی بالوں کو زیادہ کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وکٹ تھوڑی سی پاکستان کے سپینلز جب کریکس آئیں گے یہ وہ خوشک ہوگی تو پھر چاہد ان کو تھوڑا بہت مسئلے مسائل ہو جائے ٹھیک ہے شیخ صاحب یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا وقت وہاں ہے شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بات کریں پاکستان آسٹریلا کی سیریز کے حوالے سے پاکستان نے آپ سے کچھ دیر پہلے چار سو چھتر رنز کے اوپر اپنی اننگز ڈکلیئر کر دی ہے چار کھلاری پاکستان کے آؤٹ ہوئے تھے اب بقائدہ آسٹریلا کی جو ٹیم ہے وہ بیٹنگ شروع کرنے والی اس پر بات کریں گے شکیل شیخ صاحب سے شیخ صاحب پاکستان نے چار سو چھتر پہ چار کھلاری آؤٹ پہ ڈکلیئر کر دیا اننگز میں سمجھ داؤں کہ بڑا اچھا ڈسین لیا ہے چار سو چھتر کافی سکور ہے اس پیچ پہ اور زیادہ لمبا بھی نہیں جانا جائی ہے فائی ونڈر پلاس اور پھر آگے کل تک انسطار نہیں کرنے میں پہلے ہی آپ کو بتا کہہ رہا تھا کہ آخر میں آج میرا خیال ہے کہ آپ شاید چودہ آور یا کتنے آور کل سکیں گے آج کے پھر میں دیکھ رہا تھا کہ بگڑ پہ ایوی رول لیا ہے اسٹیلین نے تھوڑا سا یہ پریس ہو گی اور اگر تھوڑی بہت نمی کہیں پہ آیا تو وہ بھی اوپر آ جائی تو شاہنشاہ پہ پڑا ڈپرنڈ کرتا ہے کہ اگر پاکستان آج ایک دو آؤٹ کر جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اسٹیلین تو آپ کو بتا فیلڈنگ کر کر کے دھکے ہوئے ہیں ہمارے فریش بولر ہیں دو دن کے یہ اچھی سٹیلیجی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو باری آج کروا دی ہے اور ابھی کلکولیشن آ جائے گی میرا خیال ہے چودہ آور شاہد آج کے آج کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے وقفے کے آپ کو بتا ہے چینج آور کے بھی دو آور منا ہوئے ہوں گے تو اس کے بعد تو یہ بڑا ڈپنڈ کرتا ہے کہ جب چینج آور ہوتا ہے تو آپ رولر کون سا لیتے ہیں تو جو مجھے نظر آرہا ہے وہ ہیوی رولر انہوں نے لیا ہے جب نیا ہوتا ہے دس پندرہ آور پیس آورتا تو اس میں درہ تھوڑی سی سٹیفنس سی ہوتی ہے یعنی نرم نہیں ہوا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بڑا ڈپنڈ کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ بریکتو کرے ایک دو بٹیں یہاں پہ لے لینا تو پھر سٹیلیا کو انٹر پریشر کیا جا ستا ہے صحیح ہمیں تارک سروے صاحب نے جوئن کہ تارک صاحب آپ کو ویلکم کر دیں شو میں علیکم نمی صاحب صاحب سلام علیکم صاحب علیکم جی تارک صاحب بتائیے کہ پاکستان نے چار سو چھتر رن سکور کے چار کھڑیاں اٹھ ہوئے کیا آچھے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کے آسٹریلین کی جو بولنگ لائن تھی وہ فیل ہوگی پاکستان کیم قبلے میں نہیں بلکل بھی آتا نہیں ہے پاکستان کے چار سو چھتر رن میرے ساب سے جو ہے وہ پچ بلکل بھی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے چیف کرکت کے فارمیٹ کے لیے سازگار نہیں تھی یہ ایک بیٹنگ کے لیے سازگار کس بنائی دی تھی سپورٹنگ بھی کسی بھی طرح تھی نہ یہ پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی نہ یہ سپینرز کو ہی سپورٹ کر رہی تھی ٹھیک ہے نا جی تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا اپنا پوانٹ اپیو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے کھلاریوں کے دل سے پاکستان کیرکٹ بورڈ کے دل سے شکست کا خوف نہیں نکال سکے دیکھیں جیتنے کے لیے سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ شکست کا خوف اپنے دن سے نکالیں تو اس شکست کے خوف میں رہتے ہوئے ہم نے اتنی ڈیڈ پچ بنا دی اب چاہے اس پر میٹ کا ریزلٹ آ جائے لیکن آپ پوری دنیا کے میڈیا کو دیکھ لیں شوشل میڈیا کو دیکھ لیں اس پر کیا بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اب اگر آپ ہماری یہ دیکھیں جو ہم نے بیٹنگ کیا وہ ٹو پانٹ نائن تھری کے ٹانگریٹ سے کیا ٹھیک ہے اور ہمارا ایک ویٹس مین ازر علی ففٹی ون پانٹ ٹو فائی اس کا سٹائک ریٹ ہے اور باقی جتنے بھی ہیں وہ رزوان کو چھوڑ کے سارے لیپ ٹین ففٹی ہیں تو موڈرن ایرہ میں تو یہ چلتا ہی نہیں ہے موڈرن ایرہ میں تو آپ کو چار سے اوپر جانا ہے ہم جو ہیں وہ کھڑے ہیں ٹو پانٹ نائن سری اس کا مطلب ہے ہم نے ابھی بھی اس سارے سنیریو میں فارمیٹ میں کچھ سو سو سے ڈیر سو رنس کم کی ہیں ان دو دنوں میں تو ہمیں پوزیٹیو پچھلز کے فرق جانا چاہیے سارے سب اگر ہم میج دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید لائٹ کا کوئی ایشو ہے تو شاید شہنشاہ فریدی نہیں ایور کرائیں گے بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید امپیر نے سپنر سے پاکستان شروع کرے گا ساجد خان سے تو آپ دیکھ رہے ہیں میج تو میرا خیال ہے کہ لائٹ کا ایشو ہے ظاہر ہے کہ بادل نے یہاں آور کاسٹ ہے اسلام آباد پرلی میں تو میرا خیال ہے کہ اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو آگے دوسری طرف آپ کو بہتا ہے اسمان خواجہ لٹی ہے شیخ صاحب اس میں میں آرز کروں پہلے بھی پہلے بھی پاکستان کی ہمیشہ سے طاقت کچھ ٹائنگ کو نکال کے ہماری بہت بڑی طاقت ہمارے سپینرز رہے ہیں سہلے بھی انڈیا میں بھی ہم لوگ سپینرز ہے غاز پہ پہ پاکستان میں بھی یہ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے کم از کم اگر ہم نے اپنی سٹرینز پہ جانا ہے سپینرز کے ساتھ جانا ہے تو پھر کم از کم سپین ٹریک تو بنائیں یہ سپین ٹریک بھی نہیں ہے یہ فاس بولر کا ٹریک بھی نہیں ہے یہ بیٹ سمینوں کا ایک ایسا ڈیڈ سا ٹریک ہے جس پہ کرکٹ دیکھنے کا بھی مزہ نہیں آرہا آپ دیکھ لیں سارا سارا دنیا کا شوشل میڈیا یہ شور کرنا ہے پاکستان کے جو پلیئرز ہیں پاکستان کے لوگ تیری بہت ڈیڈ پیچ بنا دی ہمیں پوزیٹیو میں جانت چاہیے پوزیٹیو کرکٹ کھیلنی چاہیے دیکھیں ہم اب ڈیمیسٹک بھی اسی انہی پنچیز پہ کھیلتے ہیں آپ ماری ڈیمیسٹک کا حال دیکھ لیں تو آج دیس سے زیادہ مہاری دعا ہوئے ہیں آج دیس سے زیادہ اور اب اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ کی طرف گئے ہی ہیں جس کو دنیا نے ایڈمائیڈ کیا دنیا کی سب سے اچھی کرکٹ ہوئی نہیں تو تاریخ صاحب آپ کہہ چاہتے ہیں کہ سٹیلین ٹائپ کی وکٹیں بنا دیں اور ہم مطلب ہے آگے آگے لگ جائیں اور اپنے ہی گھر میں ہماری کٹ لگے دیکھیں ایک دیجیٹیو میٹ رائٹ ہے کسی بھی ملکہ کہ اوم سریز میں وہ اپنی پچھے بنا سکتا ہے ٹھیک ہے فلیٹ بنائی ہے ذرا سلو ہے اور آؤٹ کے چانسز کم ہیں لیکن یہ کہ یہ ہمارا رائٹ ہے سٹیلین تیز بناتے ہیں اپنے ان کے سارے بالروں کو ان کی ٹیم کو سوٹ کرتا ہے تو یہ تو دنیا میں نظام ہے انڈیا والے پہ دیکھیں آپ جب ان کے ہاں میچ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے سری رنکا والے کیا کرتے ہیں سعود افریقہ والے کیا کرتے ہیں تو یہ کوئی اعتراض میرا خیال ہے کہ دیکھیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ سٹیلین میں تو بہت آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے اتنا رسپانس تو پاکستان کی جب پیک کی کرکٹ ہوتی تھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ جھوک تک جو رہا رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں بڑا مزہدار محچ ہو رہا ہے تو آپ مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو عزر علی نے سوک کیا ہے پھر امام الحق نے سوک کیا ہے ٹھیک ہے آپ میری پہلی باتوں کا بھی جواب دے سکتے ہیں اور یہ بھی کہ جی یہ دونوں کیسا کھلے ہیں اور آپ کو کیسا لگا ہے جی جی سب میں آپ کو بتائیے سب دیکھیں اپنی فیور اپنی فیور کی پیچز بنانا ہمارا حق ہے کسی بھی ملاقع حق ہے میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فاس پیچز بنا دیں جو ہماری فیور کی پیچز ہیں وہ بنائیں لیکن آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی بالنگ کسی اس کو فیور کٹی ہے کیا ہمارے پاس ایسے فاس بولر ہیں جو کسی بھی ٹیم کو دو مرتبہ اوٹ کر سکتے ہیں کیا ہمارے پاس موجودہ ٹیم میں ایسے سپینرز ہیں جو اس طرح کی پیچھ پہ کسی ٹیم کو دو دفع اوٹ کر سکتے ہیں نئے ناتجربہ کار نئے لڑکے بھی آئے ہیں اور جہاں تک ازر علی کی امام الحق کی بات ہے دونوں نے بڑی اچھی باری لی ہے ازر علی تو خیر بہت ہی سیزنٹ لے رہا ہے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں ان کے اب سوٹ ایس بھی ہونے والے تو امام الحق پہ تنقید ہوتی رہی لیکن اس کو جب جب موقع ملا اس نے ہمیشہ پرفارمز کیا امام الحق جو ہے وہ بہت مینر سے کرکٹ کھیلنے والا چلاری ہے اور ماشاءاللہ اس نے بڑا زبردست پرفارمز کیا مبارک بھارت کا مستحق ہے ازر بھائی مبارک بھارت کے مستحق میں اچھا میں تاریخ صاحب تیسٹ کے علاوہ نا اب میں ایک اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ شاید انٹیرم کمیٹیاں جو تھی ان کا چھے چھے مینہ نے پیرنٹ پڑھا دیا گیا ہے ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے اور کمیٹیوں کے اندر بھی کوئی چینجز کی گئی ہیں کوئی اڈیشن کی گئی ہے کوئی ڈیلیشن کی گئی ہے تو کانسٹیوشن میں تو تھا کہ ایک سال کے لیے یہ لگیں گے اور اپنا ٹاسک پورا کریں گے لیکن آپ میرے سے بہتر آپ بتا سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے کیا ٹاسک کیا ہے کیا کام کیا ہے انیس اگست دو ہزار انیس کو یہ کانسٹیوشن آیا تھا اور آج ہم دو ہزار اکیس میں بیٹھے ہیں اور ساری اسوسیشنیں جو ہیں الیکٹیڈ وہ نہیں بنی ہیں نہ کلب بنے ہیں نہ کوئی سٹی نہ کوئی الیکٹیڈ اسوسیشن ہے سبائی سطح پہ شے سطح پہ تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ جو کرکٹ کا نظام ہے کانسٹیوشن فریم ورک ہے یہ کب بنے گا کیا ہوگا لوگوں کے الیکٹیڈ لوگ کب آئیں گے کیسے یہ کھیل آگے جائے گا یا بورڈ کے چند آفیشل اپنی ہی منمانیاں کرتے رہیں گے اور انہوں نے سوٹ کرتا ہے کہ ڈاک اور انٹیرم کمیٹیاں اپنے سیاسی طور پر چنے ہوئے لوگوں کو لگا دیں تو یہ رمیز دادہ صاحب کے لیے آپ کیا دو چار موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں سر اس میں بڑی واضح بات ہے بڑی کلیر بات ہے جو جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ مجھ سے کفاہ کریں گے اور پاس کا جو آئینی لوگ ہیں اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کا وجود ہی نہیں ہے اگر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا لفظ اپنے لئے استعمال کر رہے ہیں تو وہ آئینی طور پر غلط استعمال کر رہے ہیں سر اس میں بڑی واضح وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بنیادی اقائی کلب ہے تھائیس سال سے پاکستان میں کلب کا وجود ہی نہیں ہے جب کلب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں ہے اب یہ اس کا کیا نام دیں گے آپ آئینی طور پر بڑے جو آئین کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکے ہیں لیکن جہاں تک میں نے کرکٹ بورڈ کے آئین کو دیکھا ہے تو اس کی بنیادی اقائی کرکٹ کلب ہوگا جس کے کوئی آگے ریجنز ہوگی اور آگے پاکستان کرکٹ بورڈ ہوگا نہ اس وقت کلب ہی نہیں ہے کسی کلب کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے پاکستان بھر میں دھائیس سال سے ان کو موطل کر دیا گیا جب کلب موطل ہوگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان گرکٹ بورڈ پر اس وقت ایک اڈھاوکیزم مسلط کی گئی ہے جو چیئرمین کی شکل میں بھی ہے جو بورڈ آف گورنٹ کی شکل میں بھی ہے جو انٹارنٹ میٹیوں کی شکل میں بھی ہے جو صوبائی ایسوسییشن پر آپ یہ دیکھیں یہ اپنے کونسیٹویشن کے مطابق ایسوسییشن کو ریجسٹر نہیں کرا سکے گئے سوسائٹی ایک کے تحت ایک جو ریجسٹر کرائی وہ بھی جال ساکی سے ریجسٹر کرائی اپنے ملازمین کے ذریعے اور پھر اسی ریجسٹر ایسوسییشن کو پر ایک عبوری کمیٹی مسلط کر دی اور پورے پاکستان میں ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے یہ بہتر سالوں میں پہل ہی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کرکٹ بورڈ بغیر ایسوسییشن کے نمائندوں کے چلایا جا رہا ہے آئی تک کبھی ایسے نہیں ہوا جس میں ایسوسیشن کے نمائندے نہیں ہیں اور تین سال سے پاکستان کی کرکٹ گراوٹ کا شکار ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں کوکہ برا کا بال لگا لیں یا جو بھی آپ کے 50% سے زیادہ دومیسٹر کے میٹس ڈروہ ہو گئے کلپ کرکٹ آپ کی ہے نہیں ملازمین کے ذریعے اور سب سے بڑا ڈروب ہے کبھی میں نے پرسوں دیکھا کہ ایک استحار آیا ہے جس میں رمیز راجہ صاحب اور پاکستان کی رکٹ بورڈ سپانسرشپ مانگ رہے ہیں کہ ہم نے گراسور لیول کی رکٹ کرانی ہے ہم نے جو ہے وہ سکول کی رکٹ کرانی ہے تو براہ کرم پارٹیز کو انہوں نے مدعو کیا ہے آپ یقین کریں ڈیڑھ کروڑ روپے مہینے سے زائد یہ گھر بیٹھے ملازمین کو دے رہے ہیں کوئی جس کی شکل میں ہیں جو چیف اگزیکٹیو انہوں نے لگائیں سبائی ایسوسٹیشن کے پانچ ابھی تک لگیں ان کی شکل میں ڈیڑھ کروڑ پہ مہینہ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں ڈیڑھ کروڑ پہ سے زائد اور اگر یہی ڈیڑھ کروڑ اٹھارہ کروڑ سے بیس کروڑ پہ سال کے بنتے ہیں یہی ایسوسٹیشن جب تھی تو مفت میں کام کرتی تھی گراس روڑ کرکٹ پہ کام کرتی تھی اور بغیر ایک تنخواہ لیے یہ لوگ کام کرتے تھے شیخ صاحب بھی اس کا حصہ ہے میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ اٹھارہ کروڑ پہ اچھ رہا ہم اس کرکٹ کو چلانے کے لیے دے رہے ہیں جو ہم لوگ تری میں چلا آکے دیا کرتے تھے اپنی جیب پہ پیچے لگا یہی اٹھارہ کروڑ پہ یہ بچت کریں تو آپ سکول کیا اینورسٹی کرکٹ بھی کرا لیں کالج بھی کرا لیں کلب کرکٹ بھی کرا لیں آپ کو اٹھارہ لاکھ روپے ایسے مرزمین کو دے رہے ہیں جو سارے دن اپنی دکانوں پر بیٹھے میں اور آپ نے ان کو بطور کوش بھرتی کیا اور سوہ سوہ لاکھ انہوں کو تخائیں دے رہے ہیں سی ای اوز جو ہے وہ تین تین جگہوں پہ نوکرییاں کر رہے ہیں اور آپ ان کو پانچ لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں تو کیا کہ کرکٹ بہتر ہو بہتر ہوئی نہیں سکتی یہ تو سیافتی واپسگیوں کی بنا پر کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے جس کا سرہ سر نقصان ہے اور آگے جا کے آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے اس کے کتنے نقصانات جو ہیں وہ سامنے ہیں تو عطار صاحب یہ میٹ جو ہے میں اس پہ بھی ابھی آتا ہوں لیکن میٹ جو ہے وہ اپنا بیڈ لائٹ کی وجہ سے بند ہوا ہے ایک عور کیا تھا سازی خان نے اور پانچ رنزی اپی اسٹیڈیا کے بنے تھے ظاہر ہے یہاں موسم جو ہے تھوڑا اپنا اپنا رنگ دکھائے گا یہاں پہ بادل ہیں بڑے اور پرڈکشن جو ہے وہ ستر سے پچھتر پرسنٹ بارش کی ہے کل بھی ہے پرسوں بھی ہے تو خیر ٹیسٹ میچ تو ہوگا لیکن آپ جو یہ کر رہے تھے اب آپ مطلب سلوشن کیا دیتے ہیں اپنا لیکن ایک سال کے لیے ان کو تھا کہ انٹیارم کمیٹیاں لگایا آپ وہ چھ مینے اور انہوں نے بڑھا دی ہیں کانسٹوشن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے تو آپ کیا سلوشن دیتے ہیں میں نے کہا تھا کہ رمیز راجہ صاحب کیونکہ نئے آئے ہیں آپ کو پتہ ستمبر میں آئے ہیں آپ ان کے لیے دو چار موٹی موٹی باتیں کیا کریں وہ کہ آپ بھی سیٹسفائیڈ ہو جائیں کانسٹوشن بھی بلکل اولائج ہو جائے اور دوسرے بھی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کیا کریں وہ آپ بتائیں سر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے بلکل متفق نہیں ہوں کہ رمیز راجہ صاحب نئے ہیں رمیز راجہ صاحب کرکٹ کی اے سے لے کے زید تک تمام بنیادی اکائیوں سے واقف ہیں رمیز راجہ صاحب اس سے پہلے بھی کرکٹ بورڈ میں رہے ہیں رمیز راجہ صاحب نے کلب سے لے کے ٹیسٹ کرکٹ تک ساری کرکٹ کیل لیے انہیں تمام چیزوں کا علم ہے سر ضمی صاحب کو چاہیے کہ یہ جو غیر جمہوری آئین بنا ہے پھل پورٹ اس میں چینجز کریں اور جلد 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 آئینی طور پر کلبز کو ان کا سٹیٹس دے کر سٹی ایسوشییشنز اور اس کے بعد جو بھی ایسوشیشنز اوپر اس کے ہیں صبحی ایسوشیشنز ہیں میں تو خمس کمین چھے والے سٹیٹ اپ کو مانتا ہی نہیں چوبیس کروڑ کی بادی کے لیے چھے ٹیموں کا سٹیٹ اپ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے یا تو چوبیس ٹیموں کا سٹیٹ اپ ہونا چاہیے اس سے سن پر تو کمپرومائز تو ان کو چاہیے کہ جس طرح بھی ہے یہ کریں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بالکل نہیں کریں گے کرنا تارک صلی اللہ علیہ مطلب ہے کہ ابھی دوسرے دن بھی میچ بیڈ لائٹ سے بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی علاقے ہونے تھے مارہ تیرہ آور ہونے تھے ٹھیک ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ شاید پارشی کی نظر ہو جائے اللہ کرے کھیلو لوگ چاہتے ہیں لوگوں نے ٹکٹیں لیئے ہیں اور بہت اتضاد میں فیند آ رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ میچ تینکیو بہت شکریہ شکریہ شاکل شیخ صاحب موجود ہے ناظرین پاکستان نے چار سو چھتے پر اننگز ٹکلیئر کر دی ہے پانچ رن بنائے ہیں ابھی تک آسٹریلیا نے اور ایک آور کا کھیل ہوا آج بیڈ لائٹ کے وجہ سے میچ روک جیا گیا آج کی شوہ سے اپنے ہوسٹ نویت خوکھر کو دین جاتے تلاحافظ